مجموع زوایت کے اندر تبرانی کے ریفرنس سے یہ دو حدیثیں موجود ہیں مجموع زوایت شکر ہے اردو زبان میں آ چکی ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابن حجر اسکلانی کے استاد امام حیسمی نے لکھی المتوفہ 807 ہجری اور بقاعدہ احادیث کے اوپر تحکیم لگائی اور انہوں نے جو زائد روایتیں تھیں جو کتب ستہ کے راویوں سے تھیں لیکن کتب ستہ میں بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی بن ماجہ میں موجود نہیں تھی کچھ ان کی بھی ہیں لیکن یہ روایتیں جو انہی راویوں سے تھی اور امام تبرانی نے یا امام حاکم نے یا امام بزار نے باقی اماموں نے لیں وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے میری بڑی خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جاتی الحمدللہ یہ آ چکی ہے اچھی خاصی یہ زخیم ہے آل موسٹ کوئی اکیس ہزار کے قریب احادیث ہیں اس کے اندر اور میں نے کافی ساری روایتیں اس سے نکل کی ہوئی ہیں اور اس پہ امام حیسمی کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے اس میں دو روایتیں جو آج کی سیکنڈ آس روایت ہے مجموع زوائد نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت دس دفعہ مجھ پر دروشری پڑھ لے اور شام کے وقت دس دفعہ پڑھ لے قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی صبح و شام کے اذکار میں صبح و شام دس دفعہ دروشری پڑھنا یہ اپنے وظیفے میں آپ شامل کر لیں ہم نے بھی اذکار کارڈ کے اندر اس چیز کو داخل کیا ہوا ہے چاہے تو آپ یہ مختصر والا دروشری پڑھ لیں چاہے آپ درودہ عبریمی پڑھیں لیکن دس دفعہ صبح اور دس دفعہ شام نماز میں تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ اور آخری حدیث ہے بڑی ریکت انگیز نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ دروشری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا جو شخص مجھ پر دس دفعہ دروشری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر سو دفعہ دروشری پڑھے گا اور جو شخص مجھ پر سو دفعہ دروشری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری کر دے گا اور قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا سو دفعہ دروشی پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹائم نہیں لگتا پانچ منٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری تجویز سے بھی پڑھیں سو دفعہ پورا ہو جاتا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ساتھ دروشی پڑھنا ہے صبح و شام دس دس دفعہ اور پورے دن میں سو دفعہ اور یہ تو میں آپ کو کم از کم بتا رہا ہوں زیادہ آپ جو بھی پڑھیں وہ تو ترمزی کی حدیث آپ سن چکے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر دروشی پڑھا ہوگا وہ اوپن اینڈ ہے وہ جتنا مردی پڑھیں لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو بجائیے کہ ایک دن آپ دس ہزار دفعہ پڑھیں دوسرے دن ہزار دفعہ پڑھیں تیسی دفعہ آپ سو دفعہ پڑھیں بہتر یہ کہ آپ روزانہ ہی سو دفعہ پڑھیں یا روزانہ ہی ہزار دفعہ پڑھ لیں ایک روٹین دروشیف کی بنائیں یا روزانہ کم از کم دس دس دفعہ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ دروشیف کو ایڈ کریں تاکہ شفاعت رسول کے آپ حق دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ